کون مارے گا میدان کون ہوگا پریشان مربھر کے 21 حلقوں میں زمنی الیکشن کا مارکہ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائر جانے کا سلسلہ جاری پنجاب میں مسلمی قنون اور اتحادیوں کے امیدوار آگے سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخواہ میں سنی اتحاد کاؤنسل کو برطری این اے وان نائنٹی سیت کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ دنیا نیوز کو محصول پیپلز پارٹی کے خوشی جنے جو چھپن ہزار سات سو نوے ووٹ لے کر کامیاب ٹیل پی کے محمد علی صرف دو ہزار آرٹ سو چھاہ میں ووٹ لے سکے این اے ایک سو انیس لاہور سے مسلم رنگ نون کے علی پرویز آگے سنی اتحاد کاؤنسل کے شہزاد فاروق پیچھے این اے ایک سو بتیس خصور سے نون لی کے رشید احمد خان کا پہلا سنی اتحاد کاؤنسل کے سردار محمد حسین ڈوگر کا دوسرا نمبر این اے آٹھ با جوڑ سے آزاد امیدوار مبالک زیب آبگے سنی اتحاد کے گل زفر خان پیچھے این اے فورٹی فور ڈی آئر خان سے سنی اتحاد کاؤنسل کے فیصل امین کو برطری پیپلز پارٹی کے عبدالرشید کنڈی دوسرے نمبر پر صوبائی اسمبلیوں کے زمنی اندخاب غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری پیپی بتیس گجرات سے پرویز الہی کو بترین شکست قاف لیگ کے موسیٰ الہی تریسٹھ ہزار پانسو چھتیس ووٹ لے کر کامیاب صدر پی ٹی آئی کو اٹھارہ ہزار تین سو ستائیس ووٹ پڑے پیپی ایک سو اٹھاون لاہور سے نون لیگ کے چودری نواز آگے مونے صلاحی پیچھے پی بی بائیس طلا گنگ سے نون لیگ کے فلک شیر آوان آگے سنی اتحاد کاؤنسل کے نصار احمد پیچھے پی پی ایک سو سنتالیس لاہور سے مسلم لیگ نون کے محمد ریاس کو برطری آزاد امیدوار محمد خان مدنین کا دوسرا نمبر پی پی ایک سو چونسل لاہور سے نون لیگ کے راشد میں انحاس آگے سنی اتحاد کاؤنسل کے محمد یوسف پیچھے پی پی دو سو چھاسٹھ رہیم یار خان سے پیپلز پارٹی کے ممتاز علی آگے نون لیگ کے محمد سبدر لغاری پیچھے پی پی دو سنوے ڈی جی خان سے نون لیگ کے علی احمد خان لغاری کو سبقت آزاد امیدوار سردار مہیدین گھوسا دوسری پوزیشن پر پی پی چونسل ناروال سے سنی اتحاد کاؤنسل کے عویس قاسم پہلے نون لیگ کے احمد اقبال دوسرے نمبر پر پی کے بائیس باجوڑ سے آزاد امیدوار مبارک زیب کا پہلا سنی اتحاد کے گلداد خان کا دوسرا نمبر پی کے اکانوے کوہارٹ سے سنی اتحاد کاؤنسل کے دعوت شاہ پہلے آزاد امیدوار عبدالس سمود دوسرے نمبر پر پی بی بیس خوزدار سے بی این پی کے میر جہازے منگل آگے آزاد امیدوار میر شفیق الرحمان منگل پیچھے پی بی بائیس سے نون لیگ کے محمد زرین مکسی کو برتری آزاد امیدوار شاہ نواز حسن کا دوسرا نمبر پی پی ایک سون تالیس شیخو پورا سے نون لیگ کے رانہ افضل حسین آگے سنی اتحاد کاؤنسل گرانہ اجاز حسین پیچھے پی پی چھتیس وزیر آباد سے نون لیگ کے ادنان افضل چٹھا کا پہلا پولنگ کے دوران مختلف حقوں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات ناروال میں پی پی چوون کورٹ ناجو میں زمنی الیکشن کے دوران نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا لیگی کارکن جمبہک لاہور اور شیخو پورا میں بھی کارکنوں میں لڑائی پولنگ سٹیشن نمبر 171 کے باہر سنی اتحاد کاؤنسل اور لیگی کارکن گتھم گتھا کارکنوں نے گرے بان پکڑ لیے اور ایک دوسرے کو گھسیٹا پولیس اہرکالوں نے مداخلت کر کے بیٹ بچاؤ کر آیا پولیس نے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے شبیر گجر کو گرفتار کر لیا فیروز والا میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑا کارکنوں کی ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے معتل رہا گورنن پرائمری سکول نظام پورا کے باہر فارنگ تین افراد زخمی ہو گئے فریکین میں جھگڑا کیمپ لگانے پر ہوا سادق آباد میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں ہاتھا پائی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے قلعہ عبداللہ کے علاقے میں مسلح افراد کا پولنگ سٹیشن پر دھاوا فارنگ کی گئی پولنگ کا عمل روکنا پڑا الیکشن کمیشن کا مسلح افراد کے پولنگ سٹیشن میں داخلہ کی خبروں کا نوٹس آل جی بلوچستان سے ٹیلی فانک رابطہ واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ذمہ داروں کے خیلاص سخت کاروائی کی ہدایت علیپورٹ چٹھا کے حرقہ پی پی چھتیس میں پولنگ وقت سے پہلے بند کرنے کی شکایت موصول ہوئی سنی اتحاد کانسل کے کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا ناروال میں جا بھگ لیگی کارکن محمد یوسف کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا وزیرعالہ مریم نواز کا مقول کہ اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار پی ٹی آئی کی گنڈا گردی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سیاست کو نفرت اور ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا معاشرے کے لیے بڑا چیلنج ہے سیاست خدمت اور اصلاح کا نام ہے تشدد اور ادم برداشت کا نہیں سیاست کو ذاتیات اور تشدد کی حد تک پہنچانے والے قوم کے دشمن ہیں مریم نواز کی گفتگو پی ٹی آئی گنڈا گردی سے الیکشن نہیں جیت سکتی کورناجو میں جنبھاگ محمد یوسف مسلم نگنون کا کارکن تھا محمد یوسف کا لہو رائے گا نہیں جائے گا قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے وفا کے وزیر احسین اکبار کا اعلان پی ٹی آئی دھانلی کے لیے قتل و غالت پر اتر آئی ہے پی ٹی آئی گنڈا گردی سے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیر اطلاعات اطاع تارر کا لیگی کارکن محمد یوسف کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی ناروان میں لیگی کارکن کی ہلاکت پر اظہار تازیت شکست کے خوف سے یہ باولے ہو گئے ہیں انہیں دھانلی کے لیے سہولت کاری میسر نہیں اس لیے قتل و غالت پر اتر آئے ہیں پی پی چوون ناروال میں پولنگ سٹیشن کے قریب شہری کے قتل کا واقعہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا ڈی پیو ناروال سے ٹیلی فون پر رابطہ چیف الیکشن کمیشنر نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی چیف الیکشن کمیشنر کا ذمہ داروں کے خلاف فوری سخت کاروائی کا حکم پی پی ایک سو انچاس کے پولنگ سٹیشن ایک سو ستائز پر پریزائرنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم فورٹی فائف پر دستخط کرا لیے فارم پر دستخط وقت بچانے کے لیے کرائے گئے پریزائرنگ آفیسر اقبال کا اعتراب سنی اتحاد کاؤنسل کے سپورٹرز اور پریزائرنگ آفیسر میں تقرار پریزائرنگ آفیسر نے دستخط کے لیے فارم فورٹی فائف پھار دیا الیکشن کمیشن کا پریزائرنگ آفیسر کی جانب سے پولنگ ایجنٹ سے خالی فارم فورٹی فائف پر دستخط کرا جانے کے معاملے کا سخت نوٹس صبح الیکشن کمیشن پنجاب سے فوری ریپورٹ طلب کر لی زمنی الیکشن والے حلقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند لاہور سمیت پنجاب کے تیرہ شہروں کی متعلقہ حلقوں میں موبائل فون خاموش شیخ اپورا قصور ڈی جی خان تلہ گنگ گجرات زفروال بھکر چکوال صادقابات میں انٹرنیٹ سرویس جزوی محتل زمنی انتخابات میں سیکیوریٹی کے لیے پولیس پاک فوج اور سیول آرم فورسز کے اہلکار تائینات کنٹرول سینٹر سے الیکشن کی مونٹرنگ خیبر وقتنخواہ کے زمنی الیکشن میں ذات اخلاق کی خلاف فرضی پابندی کے باوجود پولنگ سٹیشن میں موبائل فون کا استعمال این اے آرٹ باجوڑ کے ایک پولنگ سٹیشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل یہ الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن کے نام پہ ایک تماشا ہے میں نے دیکھا ہے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار شیٹ ہے کمیشن کو ہمیشہ ہم کہتے رہیں لیول پلنگ پینل آپ نے نہیں دیا بارہا ہم کہتے رہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ پول والے دن آپ انشور کراؤ کہ آپ کے سٹاپ ہے زمنی انتخابات میں دھانلی الیکشن کمیشن کے خلاف چار شیٹ ہے گزرات کے حرکہ پی پی بتیس میں دھانلی کا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھا الیکشن کمیشن کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ سارا الیکشن کل ادم ہے زمنی الیکشن کے نام پر صرف تماشا لگایا گیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان شفاف انتخابات کرانے میں فیل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے لیکن نہیں دی گئی ناروال میں ورکر کی ہلاکت پر دکھ ہے سب کو پر ام رہنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے بانی پی ٹو آئی کے رہائی جلد رہا ہو جائیں گے عوام کو بانی پی ٹو آئی سے دور رکھنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی جیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو ناروال میں لیگی کارکن کی تشدد سے ہلاکت قابل مضمت ہے بشرا بی بی کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی چوری حضم نہیں ہو رہی وہ کرپشن کے بعد کہتی ہیں بدحضمی ہو گئی پی ٹو آئی کے اقتامات سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا لیگی رانوما تلال چودری کی میڈیا ٹاک بانی پی ٹو آئی سے اظہار ایک جہتی اور مبینہ انتخابی دھانلی کے خلاف تحریک انصاف سراپہ احتجاج شارع فیصل سے اظہار قائد تک احتجاجی ریلی کارکنوں کی انصاف ہاؤس کے جانب مارچ کی کوشش پولیس نے دس سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شہری کی مختلف شہرہوں پر ناکہ بندی کر دی شارع فیصل کا ایک ٹریک دو گھنٹے سے زائد بند رہا ایران کے صدر کل سے چوبیس اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی صدر کے ساتھ خاتون اول اور آلہ سطح کا وفق بھی ہوگا ترجمان دفتر خارجے کے بطابق دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صدر مملکت وزیر آزم چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے حکومت کا پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ پری بجٹ اجلاس کی سمری وزارت قانون نے گورنر پنجاب کو بھیجوا دی پری بجٹ اجلاس میں مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی اپوزیچر اور حکومتی ارافین کی تجاویز پر غور کیا جائے گا آئی ایم ایف مشن مئی کے وز تک پاکستان پہنچے گا رماسال سرکاری اداروں کے نقصان کا حجم دس کھرب روپے ہے ٹیکس بیس نہ بڑھایا تو آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام لینا پڑے گا ایف بی آر نظام میں ڈیجیٹالائزیشن کر رہے ہیں بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اندیا دیا ہے ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں گے سعودی عربی پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے ٹیکس نظام میں لیکیج اور خسارے کو کنٹرول کرنا ہے ٹیکس نظام کی بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا اداروں کی نشکاری پر کام جاری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ دو رکنی سعودی وفقہ جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کا دورہ کاؤنسل جنرل بھی ہمرا سعودی وفقہ ائرپورٹ لاؤنج کا تفصیلی جائزہ سعودی وفقی اے ایس ایف ایف آئی اے کسٹم سی اے حکام سے ملاقات مقلب امور پر غور روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ دو اسلامباد ائرپورٹ پر پہلے ہی کامیابی سے نپاس ہو چکا ہے